ہلو دوستوں اسلام علیکم آج کل سینے میں درد کی سمسیہ ایک عام سمسیہ ہو چکی ہے بچہ ہو بزرگ ہو یا جوان ہو کوئی بھی ہو کسی کے بھی سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے دوستو سینے میں درد ہونا ایک بہت ہی غمبیر بیماری ہے اور اس بیماری سے جل سے جل شفا ہونا چاہیے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو دوستو ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر لائیں ہیں کہ آپ کے جب سینے میں درد ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کو اپنائیے تو دوستو اس طریقے کو اپنانے سے سینے کا درد ختم ہو جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کو پورا اور اندر دیکھنا اگر کہیں بھی ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو پھر جو چیز ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو طریقہ بتانے والے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا اور اندر تک ضرور دیکھیں دوستو آئیے جانتے ہیں اس آیت کو اتالیس بار پڑھ کر جمزم کے پانی میں دم کریں اور اسے مریض کو پلائیں دوستو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے تو آپ بھی اس پانی کو کھڑے ہو کر پیئیں دوستو آئیے جانتے ہیں وہ کونسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے سینے کا درد ختم ہو جاتا ہے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورْكُمِ اُمِنِينَ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس عمل کو ضرور اپنانا اور اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لوگوں تک شیئر کرنا دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ